بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ٹیچرز فیرنس تمام لکھنے والے ویوورز امید کرتا ہوں آپ سب خریص سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی افصو امان میں ہوں گے نائن ٹینٹھ الیوند کی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی طرح جگہ پہ پریشان نظر آ رہے ہیں بورز امتیانات ہونے ہیں اور کووینڈ نائنٹین کی جو سیٹویشن ہے وہ بھی ڈیلی ویسس پہ ان سی او سی اپنا جو ہے وہ ساسا ٹویٹ کر کے بتا رہا ہے پوزٹیوٹی ریشو کیا ہے ڈیٹس کتنی ہوئیں کیسز جو ہے وہ کتنے جو ہے نیو اس میں رپورٹ ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ایڈوکیشن منسٹرز ہیں وہ اپنی طرف سے اپنا ہنگامی جو لنکس ہیں انہیں بحال کی ہوئے ہیں ان سی او سی کے ساتھ اور اب آپ کو میں گریس مارکس جو ہے وہ ٹویلت کے نائنٹ کے فرسٹ یئر کے سیکنڈ یئر کے کیا وہ مل کر پروموشن ہوگی یا سٹوڈنٹس جو ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ نائنٹین فرسٹ یئر سیکنڈ یئر کے جو طلبہ طلبات جن کے الیکٹیو سبجیکٹس کے پیپر ہوگئے ہیں ان کے کمپلسری سبجیکٹس کے ساتھ کیا لینک ٹو ہوگا یہ ساری باتیں آپ کو میں اس ویڈیو کے اندر کلیر کرتا ہوں دھیان سے پوری ویڈیو کو سنیں سمجھیں اور چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کریں جو بیل نوٹفکیشن ہے اس کو ضرور آن کریں تاکہ آپ کو ہر ایک امپورٹنٹ جو اپ ڈیٹ ہے وہ ویل ان ٹائم ملتی رہے تھانکیو ویری مچ تو میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کوویڈ نائنٹین کی سیچویشن ہے وہ فور پوائنٹ نائن فائی پرسنٹ جو ہے وہ اس وقت ہے اور ڈیٹس جو ہے وہ تھرٹی ڈیٹس پورے پاکستان کے اندر ریکارڈ کی گئی ہیں کرونا کی وجہ سے اور اوورال جو ہے میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو کے اندر پورا پورا ان سی او سی کا سینیریو بتایا تھا کہ پوزٹیوٹی ریٹ کتنا ہے کیسز کتنے ہوئے ویکسینیٹڈ کتنی ہوئی ڈوز اور ساتھ ساری کچھ آپ کو ساتھ سارا خان ٹیچنگ بتا رہا ہے تو اب موجودہ جو سیچویشن ہے اس کے اندر آپ کو بتاؤں کہ پروموشن کینسیلیشن کے حوالے سے ہیلتھ منسٹرز انہوں نے لنک بحال کر دی ہیں ان سی او سی نے لنک بحال کر دی ہیں ایڈوکیشن منسٹرز کے ساتھ ایڈوکیشن منسٹرز فی الحال یہ سوچ رہے ہیں کہ جو الیکٹیو سبجیکٹس کے پیپر ہوئے جو پیپر نہیں ہوئے ان کی وجہ سے الیکٹیو سبجیکٹس میں اگر کوئی فیل ہوتا ہے تو کمپلسٹی سبجیکٹس میں اس کو فیل نہیں کیا جائے گا یہ ایک ڈی سی این ہے آپ گریس مارکس دینے کیسے ہیں وہ گریز مارکس آپ کو آپ کی پرسنٹیج کے اکارڈنگ ملیں گے اگر آپ کی پرسنٹیج نایت کے ایک پیپر ہے فیزکس کا اس میں آپ کی پرسنٹیج ایٹی فائی پرسنٹ مارکس لیتی ہیں یا سکسٹی پرسنٹ لیتی ہیں اوٹ آف ہنڈرٹ تو دوسری طرف آپ کا اگر ایک پیپر جو ہے وہ چالیس نمبر کا ہے تو آپ کو مارکس اس حساب سے ملیں گے پرسنٹیج کے حساب سے آپ کو گریز مارکس دیے چاہیں گے کمپلسٹی سبجیکٹس میں یعنی آپ کی جو پرسنٹیج الیکٹیو سبجیکٹس کے امتحانات میں ہوگی وہ پرسنٹیج جو ہے وہ آپ کو دوسرا کمپلسٹی سبجیکٹس جو اس کے ساتھ میچ کرتا ہے اس میں دی جائے گی اور اسی گریس مارکس کی وجہ سے آپ کو سٹوڈنٹس کو پرموٹ کیا جائے گا یہ فارمولا نائنٹھ کے لیے بھی ہے ٹینٹھ کے لیے بھی ہے فرسٹ یئر کے لیے بھی ہے سیکنڈ یئر کے لیے بھی ہے اور یہ واضح ہدایات ہیں کہ امتحانات کینسلیشن پرموشنز جو ہے اگر کینسل بھی کیے جاتی ہیں تو وہ ایڈوکیشن منسٹر خود سے ڈیسیئنز نائنٹھ اور فرسٹ یئر کا نہیں لیں گے اگر حالات جو ہے وہ ٹھیک ہوئے تو امتحانات جو ہے وہ کنڈکٹ کیے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس لیے ان نے کہا ہے کہ پریپریشن اپنی جائی رکھیں بورس جو ہے وہ اپنی ڈیٹ ہیٹ آنونس کا راہ ہے دوسری طرف ان نے یہ بھی کہا کہ اگر امتحانات کینسل ہوتے ہیں تو وہ ہم نہیں کریں گے بلکہ ان سی او سی اور ہیلتھ منسٹرز اور جو ہماری اوورال جو قومی رابطہ کمیٹی ہوتی ہے جس میں وزیراعظم پاکستان جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں آرم فورسز کے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ سارے مل کر جو ہے وہ ڈیسیئنز کریں گے اور وہ موجودہ کوویٹ سیچویشن کو مدنظر رکھتے ہوئے کریں گے اور آپ کو بتا دیے جائے گا لیکن ساتھ ساتھ جو لنکس بہار ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ جو گریس مارکس کی وجہ سے امتحانات میں پروموشنز کے والے سے بتایا گیا ہے وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے مکمل طور پر اپ ڈیٹ کیا ہے انشاءاللہ جو بھی ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ساری ہیں وہ آپ کو بتائی جائیں گی آپ ہان ٹیچنگ کے ساتھ مکمل طور پر ٹچ رہیں سبسکرائب نہیں کیا ہوا لازمی کرنے تاکہ آپ کو ہر ایک امپورٹنٹ انفرمیشن ویل ان ٹائم ملتی رہے تینکیو ویری مچ اللہ تعالیٰ آپ تمام دیکھنے والی ویورز کو امیشہ کمیاب کریں خوش رہیں آباد رہیں